صورتحال ہے زیمنی الیکشن کے حوالے سے اور جو پنجاب میں وزیراللہ کے حوالے سے کیا اہم فیصلے متوقع ہیں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات یہ ہے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی سلاب آ گیا ہے پی ٹی آئی کا بھائی بیس نشستیں جن پر الیکشن ہوئے ان میں سے کوئی پی ایم ایل این کی نہیں تھی اور اس پر یا پی ٹی آئی جیتی تھی یا انڈیپینڈنٹ جیتے تھے اور ہم نے وہاں سے پانچ سیٹے الحمدللہ جیتی ہے پہلے تو یہ بیانیا پٹ گیا عمران خان جھوٹے کا عمران قاذب کا بلکہ جو اس کا اصل نام ہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے اے بی سی ایکس وائز ایڈ بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن پارشل ہے تو اگر یہ سب پارشل تھے تو تم کیسے جیت گیا بھئی پندرہ سیٹے تو یہ تو جھوٹ پھر پکڑا آگیا ہے اس کا آگے بھی بڑے پکڑے گئے ہیں جھوٹے آدمی کو فرق نہیں پڑتا تو اگر بے شرم ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑے ہے کہ پی ٹی آئی کا سلاب آگیا ہے الحمدللہ پی ایم ایل این کا ووٹ بینک انٹیکٹ رہا ہے ہمارا ووٹر سپورٹر ہمارے ساتھ کھڑا ہے امیدواروں کی سیلیکشن میں ایشوز تھے اور ہم نے ایک کمیٹ کیا ہوا تھا اس کا آنر کرنا تھا کئی جگہ پہ سنکرنائز نہیں ہو سکا بیس پچیس دن میں ایم پی ایم ایل این کے ووٹر کو پوری کرنا بات یہ یا ملک ڈیفالٹ ہوتا یا آپ قیمتیں بڑھاتے تو آپ قیمتیں بڑھا کے الیکشن میں چلے گئے ہیں یا مجھے کہنے کی اجازت دیں ادھر سے قیمتیں بڑھیں ادھر سے الیکشن میں ڈھکا دے دیا جاؤ جا کے الیکشن لڑو تو بات ہمیں سمجھ آتی ہے بہت مہربانی